وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ فَلَابُدَّ مِنَ التَّوَضِّي لِيَأْتِ بِهِ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اَوْ تَقَلَّمَ اَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَا فِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِوَجُودِ الْقَاطِعَ نماز میں کسی کو حدث پیش آجائے اس سے متعلقہ مسائل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ تو فرماتے ہیں وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ اور اگر نماز پڑھنے والے کو حدث پیش آیا سَبَقَهُ الْحَدَثُ اس کو حدث پیش آیا بعد التشہدی تشہد کے بعد آپ نے پڑھا ہے آخری قعدہ تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے اس کے بعد اس کو حدث پیش آیا تو وضو کرے اور سلام پھیرے پھر جائے جا کر کیا کرے وضو کرے اور آ کر بیٹھ کر پھر سلام پھیر دے اور یہ بھی یاد رکھی آگے خود بھی بتلائیں گے کہ یہ وہ صورت ہے جب اس کو خود غیر اختیاری حدث پیش آیا ہے غیر اختیاری تو اگر اس کو حدث پیش آیا تشہد کے بعد تو وضو کرے اور سلام پھیرے لِأَنَّ تَسْلِيمَ وَاجِبٌ کیونکہ سلام کرنا واجب ہے عِنْدَ الْأَحْنَافِ سلام بھئی واجب ہے فَلَابُدَّ مِنَ التَّوَزِّ لِيَأْتِ بِهِ تو ضروری ہے وضو کرنا لِيَأْتِ بِهِ تاکہ اس کو ادا کرے سلام کو ادا کرنے کے لیے پھر وضو کرے گا پھر ادا کرے گا وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَتِ اَوْ تَقَلَّمَا اور اگر اس نے جان بوجھ کر حدث لاحق کیا فِي هَذِهِ الْحَالَتِ اس حالت میں یعنی تشہد کی مقدار کے بعد اگر کسی نے جان بوجھ کر وضو توڑا اوْ تَقَلَّمَا یا کسی سے کلام کیا اَوْ عَمِلَ عَمَلَنْ يُنَافِ السَّلَاتِ یا کوئی ایسا عمل کیا جو نماز کے منافع ہے تَمَّتْ صَلَاتُهُ تو اس کی نماز پوری ہو گئی لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ اس لیے کیونکہ اب بنا ممکن نہ رہی لِوجُودِ الْقَاطِعِ نماز کو قطع کرنے والی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ اب ایسی چیز آگئی جو نماز کو توڑنے والی ہے سمجھ مجھ یہ جب جان بوجھ کر حدث لاحق کیا یا کلام کیا کسی سے وہ بھی جان بوجھ کر ہوتا ہے عمل کیا کوئی نماز کے منافع وہ بھی رادے سے ہوگا تو یہ سب چیزیں کیا کرنے والی ہیں نماز کو توڑنے والی ہیں لہٰذا اب بنا بھی نہیں کر سکتا بنا بھی نہیں کر سکتا تو ہاں البتہ اس نے برا کیا برا عمل کیا نماز سے نکلنا تو کیسے چاہیے تھا سلام کر کے اگر غیر اختیاری وضو ٹوٹا ہوتا تو جیسے انہوں نے بتایا جا کر وضو کر کے آگا اور آ کر پھر بیٹھ کر سلام پھیر دیتا لیکن اب تو بنا بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسی چیز درمیان میں آگے جو نماز کو توڑنے والی ہے یہ معنی ہے لئے انہو تعذر البناء لوجود القاتع اس لئے کیونکہ اب بنا کرنا ممکن نہ رہا لوجود القاتع توڑنے والی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے لیکن لا اعادت علیہ لیکن اس پر اعادہ نہیں نماز کا نماز کا اعادہ نہیں لئنہو لم يبقى علیہ شیئن من الارکانی اس لئے کیونکہ اس پر کوئی بھی چیز ارکان میں سے باقی نہیں رہی نماز کے تمام فرائض پورے ہو چکے ہیں تمام ارکان پورے ہو چکے ہیں آخری قادہ جو ہے اس میں بھی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یہ چیز پیش آئی ہے تو نماز پوری ہو گئی بھئی البتہ میں نے بتایا کہ گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے اس نے سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا چاہیے تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا فَإِنْ رَعَ الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ اور اگر دیکھے تیمم کرنے والا پانی کو فی صلاتِهِ اپنی نماز میں بطلت تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ اور تحقیق یہ بات گزر چکی ہے اس سے پہلے بھئی تیمم کے بعد میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اگر تیمم کرنے والا پانی کو دیکھ لے اور یا پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو اس کا تیمم ختم ہو جاتا ہے تیمم ختم ہو جاتا ہے تو اگر نماز کے بعد یہ حالت پیش آئے نماز پڑ چکا ہے تیمم کے ساتھ اب پانی ملا اب پانی کے استعمال پر قادر ہوا پھر تو نماز تیمم کے ساتھ ہوئی تھی کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر نماز کے بیچ میں پانی مل گیا اور پانی کے استعمال پر وہ قادر ہے تو یاد رکھیں اس صورت میں اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی کیوں؟ وجہ یہ کہ مٹی جو ہے وہ حدث کو دور کرنے والی ہے کس وقت جب پانی موجود نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو لہذا مٹی متحر ہے جب تک پانی نہیں اور جب پانی مل گیا تو مٹی کا متحر ہونا ختم ہو گیا اور وہ جب سابقہ حدث تھا اب وہ ظاہر ہو جائے گا تو گویا یوں ہی ہو گیا بے وضوحی نماز پڑھ رہا تھا اور بے وضوح تو نماز ہوتی نہیں تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو وہ سابقہ حدث ہی ظاہر ہو گا جب تیم پانی مل جائے گا تو یہ بات پہلے گزر چکی پس اگر پانی کو اس نے دیکھا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد ایک شخص اس نے تیمم کیا تھا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یعنی فرض پورا کر لینے کے بعد اس نے پانی کو دیکھ لیا پانی کو دیکھ لیا یاد رکھئے یہ ہیں مسائل اثنہ عشریہ مسائل اثنہ عشریہ کے نام سے یہ مشہور ہیں اور یہ بارہ مسائل ہیں جس میں تشہد کے بعد مختلف جو عوارث پیش آتے ہیں اور ان میں امام عظم ابو حانیفہ رحم اللہ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نماز پوری ہو جائے گی تو یہ وہ بارہ مسائل ہیں بارہ سورتیں ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں پہلی سورت کیا اگر تیمم کرنے والے نے پانی کو دیکھا بعد اس کے جبکہ وہ بیٹھ گیا تھا تشہد کی مقدار یا وہ نماز پڑھنے والا مسا کرنے والا تھا تو اس کی مدتیں مسا پوری ہو گئی یعنی اس نے مسا کیا تھا اور موضوع پر اور آپ جانتے ہیں کہ مقیم شخص ایک دن اور ایک رات اور مسافر تین دن اور تین راتوں تک موضوع پر مسلسل مسا کر سکتا ہے بغیر اتارے ہی تو اب یہ شخص جس نے موضوع پر مسا کیا ہوا تھا جب تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تو اس کے بعد عین وہی وقت آ گیا کہ اس کے تین دن پورے ہو رہے ہیں اگر مسافر ہے یا مقیم ہے تو ایک دن ایک رات اس کے پورے ہوئے ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ موضوع پہنتے ہی فوراں مدت شمار نہیں کریں گے بلکہ جب خدث لاحق ہوگا اس وقت سے مدت شمار تو اس اعتباس سے پورا وہ وقت ہو گیا یعنی وہ اس کی مدت مسا پوری ہو گئی یہ دوسری صورت اَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلِيْ يَسِيرٍ یا اتار دیا اس نے اپنے موضوع کو تھوڑے سے عمل سے عمل قصیر تو خود منافع صلات ہے عمل قلیل سے اس کا موضوع اتر گیا مثلا موضوع کھلے موضوع تھے پاؤں ہلانے سے ہی وہ نکل گئے پاؤں ہلانے سے ہی نکل گئے ایک اترا ہو یا دونوں تو یہ تیسری صورت ہو گئی یہ موضوع اترے بھئے کس حالت میں تشہر کی مقدار کے بعد یہ سب صورتوں میں یہ قید یاد رکھنا اَوْ کَانَ اُمِّيًا فَتَعَلَّمَ سُورَةً یا وہ شخص امی تھا یعنی فرض کے بقدر قیرات پر قادر بھی نہیں تھا فَتَعَلَّمَ سُورَةً تو اس نے ایک صورت سیکھ لی ہے یاد کر لی یعنی بھولا ہوا تھا یاد ہی نہیں آ رہی تھی کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا اس نے اسی طرح نماز شروع کر دی تھی اور یہاں جب تشہود میں پہنچا تو اس کو صورت یاد آ گئی وہ صورت یاد آ گئی یا کوئی پاس بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا اس سے سن کر خود ہی اس کو کیا ہو گئی کہ وہ یاد ہو گئی تو کوئی صورت یا فرض کے بقدر قرآن میں سے اس کو یاد ہو گیا اور کس وقت تشہود کی مقدار بیٹھنے کے بعد اَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ صَوْبَا یا وہ ننگا تھا تو اس نے کپڑا پا لیا کپڑا تھا ہی نہیں اس کے پاس کہیں سے بھی نہیں مل رہا اب وہ ایسے ہی نماز آدھا کر رہا ہے اور جب تشہود کی مقدار بیٹھ چکا اس کے بعد اس کو کپڑا مل گیا کسی نے اسی وقت کوئی آ گیا دیکھ گیا اس نے اَوْ مُؤْمِنًا یا وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا تھا فَقَدَرَ عَلَى الْرُّقُعِ وَالْسُجُودُ تو وہ رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا کس وقت تشہود کی مقدار بیٹھنے کے بعد اَوْ تَذَكَرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ قَبْلَ حَازِهِ یا اس کو یاد آگئی ایک فوت شدہ نماز جو اس پر تھی اس سے پہلے جو اس پر باقی تھی اس سے پہلے بھئی یہ صاحبِ ترتیب کی بات آئی یاد رکھئے صاحبِ ترتیب وہ شخص جس کی نماز کوئی قضا نہ ہوئی ہو وہ صاحبِ ترتیب ہے اور اس کی اگر کوئی نماز رہ جائے اور وہ اس سے اگلی ادا کرنا چاہتا ہے تو اس سے اگلی ہوگی نہیں بلکہ پہلے جو رہ گئی ہے اس کی قضا کرنا پڑے گی وہ قضا کر لے گا تو پھر اگلی نماز ہوگی ورنہ اگلی نماز ہی اس کی نہیں ہوگی الا یہ کہ وقتی اتنا تنگ ہو جائے کہ اس میں صرف یہ وقتی نماز ادا ہو سکتی ہے وہ والی پچھلی قضا نہیں پھر اس صورت میں اس کی اگلی نماز ہو جائے گی ورنہ اگلی نماز ہوگی نہیں جتک وہ پچھلی نماز نہ پڑھ لے آگے اس کی تفصیل اس سے متعلقہ مسائل آگے آ رہے ہیں بھئی تو تشہد کے بعد ایک شخص نماز پڑھ چکا ہے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میرے تو ایک پچھلی نماز باقی ہے بھئی وہ تو اسے یاد خیال ہی نہیں تھا اور وہ شخص بھی کیسا ہے صاحبِ ترتیب ہے بھئی اور تزکر فائتتن علیہ قبل حاضی اور یا اس کو یاد آگئی کوئی فوت شدہ نماز جو اس کے ذمہ باقی ہے اس سے پہلے ہی یا حدث لاحق ہوا ایسے امام کو اس امام کو جو قاری تھا یعنی جو اس کو کم از کم فرض کے بقیرات آتی تھی فستخلاف امیین تو اس نے امی کو خلیفہ بنا دیا کس کو خلیفہ بنایا امی کو بھئی امام قاری تھا اس نے خلیفہ بنایا امی کو اور کس وقت بنایا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بنایا اوطلعت الشمس فی الفجری یا سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز میں اور کس وقت بھئی یہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا ہے اس کے بعد طلوع ہوا ہے بھئی دیکھئے سورج طلوع ہوا فجر کے بعد تو فجر کا وقت تھا کامل اور سورج کے طلوع کا وقت کیا ہے جب سورج طلوع ہو یہ وقت ہے ناقص تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی نماز بھئی کامل فرض ہوئی تھی تو کامل ہی عدا چاہیے لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی اور دخل وقت العصر وہوا فی الجمعاتی یا عصر کا وقت داخل ہوا وہوا فی الجمعاتی اس حال میں کہ وہ شخص جمعے کی نماز میں ہے اس وہ شخص کس میں ہے جمعے کی نماز میں ہے اور کان ماسحن علی الجبیرہ تھی یا وہ شخص مسا کرنے والا تھا جبیرہ پر وہ پٹی پر فسقطت عن برئن تو وہ پٹی کھل گئی عن برئن تندرست ہونے پر تندرست ہونے پر یعنی پٹی بندی ہوئی تھی اسی پر مسا کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور تشہد کے بعد وہ پٹی کھل کر گر گئی اور وہ زخم بغیرہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے بھئی ٹھیک ہو چکا ہے یا یہ نماز پڑھنے والا صاحب عذر تھا یعنی معذور تھا تو اس کا عذر منقطع ہو گیا ختم ہو گیا اور کس وقت ختم ہوا تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بھئی یہ سب صورتوں کے ساتھ یہ قید ہے تو اس کا عذر منقطع ہو گیا جیسے کہ مستحاذہ ہے اور وہ شخص جو اس مستحاذہ کے معنی میں یعنی اس کے حکم میں ہے تو یہ معذوروں کی مثال ذکر کر دی ان کا عذر ختم ہو گیا مستحاذہ تھی خون اس کا رک گیا یا کوئی اور شخص معذور تھا اور تو اس کا وہ عذر ختم ہوا بطلت الصلاة فی قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تو نماز باطل ہو جائے گی امام صاحب کے نزدی وقالا تمت صلاة ہو اور صاحبین فرماتے ہیں اس کی نماز پوری ہو جائے گی نماز پوری ہو جائے گی وقیل اور کہا گیا ہے الاصل فیہی کہ اصل اس میں یہ ہے اور کہا گیا ہے کہ ضابطہ اس کے اندر یہ ہے اصل اس میں یہ ہے کہ ان القروج عنی صلاة کہ نماز سے نکلنا بسن علم صلی نمازی کے اپنے عمل کے ساتھ فرضن عندہ بھی یہ فرض ہے امام صاحب کے نزدی وَلَيْسَ بِي فَرْضٍ عِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدی یہ فرض نہیں کیا کہا گیا کہ یہاں پر امام صاحب کے نزدی نماز سب کی باطل ہو جائے گی ان تمام صورتوں میں اور صاحبین فرماتے ہیں نماز پوری ہو جائے گی اور ضابطہ کیا ہے کس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں نماز باطل ہوگی اور صاحبین فرماتے ہیں نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ پوری ہو جائے گی تو کہتے ہیں ضابطہ یہ کہ امام صاحب کے نزدی نماز سے نمازی اپنے عمل کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے نکلنا اس کا فرض ہے اس کا اپنے ارادے کے ساتھ اپنے عمل کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض ہے اور صاحبین کے نزدی یہ فرض نہیں ہے صاحبین کی نزدیک فرض ہے اور اس مسئلے میں یہ بھی یاد رکھئے کہ امام صاحب سے خود یہ روایت نہیں ہے کہ خروج بسنع المسلی فرض ہے نمازی کا اپنے عمل کے ساتھ نماز سے نکلنا فرض ہاں اتنا آیا امام صاحب سے اتنا نقل ہے کہ ان صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی اور جبکہ صاحبین سے روایت ہے کہ ان صورتوں میں نماز پوری ہو جائے گی بعض علم بعض متاخرین نے غور کیا اور انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ یہ وجہ بنتی ہے یہاں پر سمجھ میں آیا ہے تو خود امام صاحب سے اس بارے میں روایت نقل نہیں کہ کیوں باطل ہوگی تو متاخرین نے غور کیا بعض نے اور بتلایا کہ یہاں یہ وجہ بنتی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک معلوم ہوا نماز سے نمازی کا اپنے عمل کے ذریعے نکلنا فرض ہے اور یہاں یہ نہیں پایا گیا یہ سب جتنے عوارز اوپر ذکر ہوئے آپ غور کر لیں ان میں سے کوئی بھی نمازی کے اپنے ارادے سے نہیں ہے پانی کو دیکھ لیا پانی مل گیا یہ بھی غیر اختیاری طور پر ہوا اسی طرح مسہ کرنے والا تھا مدت پوری ہو گئی یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اسی طرح موزہ تھوڑے سے پاؤں ہلانے سے نکل گیا یہ بھی کوئی اختیاری عمل نہیں ہے یعنی جان بوچ کر نہیں ہے یا صورت یاد آگئی یہ بھی دیکھو کوئی اپنے ارادے سے کوئی عمل نہیں خود یاد آگئی اس کو تو یہ سب صورتوں میں اسی طرح ہے تو امام صاحب کے نظر نزدیک چونکہ نماز سے اپنے ارادے کے ساتھ نکلنا فرض تھا اور یہ فرض پورا نہیں ہوا نہیں پایا گیا تو نماز بھی باطل ہو گئی صاحبین فرماتے ہیں اپنے ارادے سے نکلنا فرض ہے ہی نہیں فرائض سارے پورے ہو چکے ہیں لہذا ان میں سے کوئی صورت پیش ہے تو نماز کیا ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی کیونکہ تمام ارکان اور فرائض پورے ہو چکے ہیں تو پیش آنا ان عوارض کا امام صاحب کے نزدیک اس حالت میں کونسی حالت؟ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس حالت میں ان عوارض کا پیش آنا بھی کارتراز ہی خلال صلاتی اسی طرح جیسے یہ عوارض پیش آئے ہوں نماز کے بیچ میں اور نماز کے بیچ میں ان میں سے کوئی عارض پیش آئے پھر تو نماز بالاتفاق باطل ہو جاتی ہے تو یہاں بھی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی وَعِندَهُمَا عَبْ صَحِبَيْنَ کے نزدیک کَعْتِرَازِحَا بَعْدَتْ تَسْلِيمِي کہ ان عوارض کا اس حالت میں پیش آنا کَعْتِرَازِحَا بَعْدَتْ تَسْلِيمِي یہ اسی طرح ہے جیسے یہ عوارض پیش آئے ہوں باردت تسلیمی سلام کے بعد پیش آئے ہوں سلام کے؟ کیونکہ فرائض تو سارے پورے ہو چکے ہیں اور سلام کے بعد ان عوارض میں سے کوئی عوارض پیش آئے تو بالاتفاق نماز باطل نہیں کیونکہ نماز تو مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہوگی؟ نماز مکمل ہو جائے گی وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حدیث میں جو پیچھے آیا تھا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے؟ اِذَا قُلْتَ هَذَا اَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْتَ مَتْ فَلَاتُكَ جب تو یہ کہلو یا یہ کرلو یعنی اتنا قادہ کرلو تو پھر تمہاری نماز پوری ہو گئی تو یہ ان کی دلیل ہے صاحبین کی وَلَّهُ اور امام صاحب کی دلیل امام صاحب کی دلیل بھئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص کو نماز عدا کر رہا ہو تو اس سے اگلی نماز وہ عدا کر ہی نہیں سکتا جب تک اس نماز سے نہیں نکلے گا جب تک اس نماز میں ہے اگلی نماز عدا کر سکتا ہے تو اگلی نماز تب ہی عدا کر سکتا ہے جب اس نماز سے نکلے گا تو اگلی نماز اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس نماز سے وہ نکلے نہ اور جو چیز کسی چیز کے بغیر نہ ہو سکے وہ اس کے لیے شرط اور فرض کے درجے میں ہوتی ہے بھئی نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے نہیں تو وضو نماز کے لیے شرط ہے فرض ہے اور بغیر قبلہ رخ ہوئے ہو سکتی ہے نماز نہیں تم علم قبلہ رخ ہونا بھی نماز کے لیے شرط ہے اور فرض تو یہاں پر بھی اگلی نماز اس نماز سے نکلے بغیر ہو ہی نہیں اور جس کے بغیر کسی چیز کو ادا کرنا ممکن نہ ہو وہ اس چیز کے لیے شرط اور فرض کے درجے میں ہوتی ہے تو لہٰذا اس نماز سے نکلنا بھی کس طرح کیا ہے شرط اور فرض تو یہ فرض کی طرح ہے فرض کی طرح تو اس نماز سے نکلنا بھی معلوم ہوا فرض ہوا تاکہ وہ پھر قادر ہو سکے کس پر اگلی نماز اگلی نماز اس نے پڑھنی ہے یعنی زہر کی پڑھ رہا ہے اثر کی پڑھنی ہے یعنی پڑھنی ہے اس نے تو اثر کی نماز تو وہ تب ہی پڑھ سکتا ہے جب اس نماز سے نکلے گا تو اس کے بغیر وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی اور جس چیز کے بغیر وہ نماز نہ ہو سکے وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے شرط اور فرض تو لہذا معلوم ہوا یہ نماز سے نکلنا بھی کیا ہوا شرط اور فرض ہوا وَلَهُوا امام صاحب کی دلیل یہ ہے وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے یعنی وہ چیز اس کے اسی کے ذریعے فرض تک پہنچا جا سکے وہ بھی فرض ہوتی ہے وہ بھی تو یہ لہذا اس لیے خروج بسنع المسلح کیا ہے نمازی کا نماز سے اپنے ارادے سے نکلنا فرض ہے فرض ہے اور بھئی وہ تو حدیث میں تو آیا تھا اِذَا قُلْتَ حَاظَا اَوْ فَعَلْتَ حَاظَا فَقَدْ تَمَّتْ فَلَا تُقَاسْ تحقیق تمہاری نماز پوری ہو گئی تو وہاں پر تو خروج بسنع المسلح کا ذکر ہے ہی نہیں اسے تو یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ نماز پوری ہو گئی اس کا بھی جواب دیتے ہیں صاحبِ حدایہ امام صاحب کی طرف سے فرماتے ہیں وَمَعْنَا قَوْلِهِ تَمَّتْ قَارَبَتِ الْقَارَبَتِ الْتَمَامَا کہ پوری ہونے کا معنی یہ ہے پوری ہونے کے قریب ہو گئی جو حدیث میں کیا آیا تمہاری نماز پوری ہو گئی اس سے کیا مراد ہے پوری ہونے کے قریب ہو گئی بھئی یہ کیسا معنی آپ کر رہے ہیں کہ پوری ہونے کے قریب ہو گئی حدیث میں تو آیا پوری ہو گئی کہتے ہیں بھئی حدیث میں اس طرح یہ آیا اور بھی جگہ آیا ہے مثلا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کے حاشی میں حدیث دیو ہی ہے مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَتَ فَقَدْتَمَّ حَجُّهُ جس نے وقوف کر لیا عرفات میں تو تحقیق اس کا حج پورا ہو گیا حالانکہ حالانکہ وقوف عرفات کے بعد ابھی توافِ زیارت باقی ہے اور وہ بھی حج میں فرض ہے تو دیکھو وہاں پر بھی جس نے وقوف عرفات کر لیا تو اس کا حج پورا ہو گیا یعنی پورا ہونے کے قریب ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں پر بھی یہی معنی ہے تم فقمانا قول ہی حضور علیہ السلام کے قول تمت کا معنی جو ہے قاربت تماما کہ نماز پوری ہونے کے قریب ہو گئی نماز پوری ہونے کے قریب ہو گئی وَلِسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ بھئی دیکھئے درمیان میں ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا اور وہ امام جو قاری تھا اس کو حدث بیش آیا اور اس نے امی کو اپنا خلیفہ بنا دیا کس کو؟ امی تو یہاں پر بتلاریں آگے صاحبِ حیط آیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ خلیفہ بنانے کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے خلیفہ بنانے کی وجہ سے نماز فاسد؟ نہیں خلیفہ بنا سکتا ہے لہذا اگر اسی مقام پر کسی قاری کو خلیفہ بناتا تو نماز فاسد اور باطل نہ ہوتی تو یہاں نماز جو فاسد ہوئی ہے وہ خلیفہ بنانے کی وجہ سے نہیں بلکہ امی کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے فاسد ہوئی ہے اس لیے کیونکہ اس نے امی کو خلیفہ بنایا اور امی تو وہ شخص ہے جس میں امام بننے کی صلاحیت ہی نہیں تو ایسے شخص کو امام بنا دیا جس میں امام بننے کی صلاحیت اس لئے نماز فاسد ہوئی ہے خلیفہ بنانے کی وجہ سے نہیں لہذا اگر کسی قاری کو خلیفہ بناتا تو بنا سکتا تھا یہ معنی ہے وَالِسْتِخْلَافُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ اور خلیفہ بنانا یہ نماز کو فاسد کرنے والے نہیں ہیں حتی اجوزہ فی حق القاری یہاں تک کہ یہ جائز ہوگا قاری کے حق میں یعنی قاری کو خلیفہ بنا سکتا ہے وَإِنَّمَا الْفَسَادُ ضَرُورَتُ حُکْمٍ شَرْعِيٍ وَهُوَ عَدَمُ صَلَحِيَّةِ الْإِمَامَتِ اور فساد جو ہے وہ ایک حکم شرعی کی ضرورت کی بنا پر ہے اور وہ کیا ہے امامت کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے کہ امی میں امامت کی صلاحیت ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے بھئی ان مسائل میں کچھ میں تو وجہ ظاہر ہے تشہود کی مقدار بیٹھنے کے بعد کس کو پا لیا پانی کو دیکھ لیا پانی کے استعمال پر خادر ہوا اور آپ نے پڑا ہے کہ پانی کو جب پہ استعمال پر جب خادر ہوگا تو وہی پچھلے حدث کا اثر ظاہر ہوگا سمجھ میں آیا صرف پانی کو دے آپ خود غور کریں پانی کو دیکھنے سے ہم کہتے ہیں تیمم ختم ہو گیا تیمم کیا ہوا ختم ہو معلوم ہو اس پچھلے حدث کا اثر ظاہر ہوا ہے پچھلے حدث کا اثر ظاہر ورنہ صرف پانی کا دیکھنا عوضو کو توڑنے والی چیزوں میں کہیں پانی دیکھنا ذکر تھا نہیں وہ تو تھا بدن سے اگر نجاست خارج ہوگی تب عوضو ٹوٹتا ہے تو معلوم ہوا یہاں پر تو صرف پانی کو دیکھا ہے کوئی حدث تو ہوا نہیں اور تو معلوم ہو اسی پچھلے حدث کا اثر کیا ہوا ظاہر ہو گیا ہے اور بیچ نماز میں ہوا تو گویا اسی طرح ہوا یہ بیوضو ہی کیا کر رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا اور یا مسا کرنے والا تھے اس کے مدتیں مسا تو اس طرح سب کے اندر صورتیں مسئلہ واضح ہے البتہ ایک دو میں ذرا اشکال تھوڑا سا پڑھتا ہے وہ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں سورج طلوع ہو جائے فجر کی نماز میں کس میں تو یہاں نماز اس لیے باطل ہو جائے گی کیونکہ وہ نماز کیسی واجب ہوئی تھی کامل اور سورج طلوع ہوا کونسا وقت شروع ہو گیا ناقص وقت شروع ہو گیا اس لیے وہ نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اور اسی طرح وہ جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا کونسا وقت داخل ہو گیا عصر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ نماز باطل ہو جائے گی اس لیے کیونکہ جمعے کے لیے زہر کا وقت شرط ہے جمعے کے لیے کیا ہے زہر کا وقت شرط ہے زہر کے وقت کے اندر جمعہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جمعہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس کے جمعے کی نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی ہاں اگر یہی صورت ہوئی زہر کے اندر ذہن میں فوراں سوال ابرتا ہے جمعے کو ذکر کیا زہر کو ذکر نہیں کیا صاحبِ ہدایہ نے ماتن نے یعنی صاحبِ قدوری نے تو بھائی زہر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہو پھر نماز باطل نہیں ہوگی زہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور کونسا وقت داخل ہو گیا اثر کا وقت داخل ہو گیا پھر باطل نہیں ہوگی کیوں کیونکہ زہر کا وقت بھی کامل اور آگے اثر کا وقت ناقص ہے یا کامل وقت ہے کامل سورج غروب ہوتے وقت تب بھی ناقص وقت سورج عین سر پر ہو تب بھی ناقص وقت سورہ جب کلو ہو رہا ہے تب بھی ناقص وقت ہے لیکن ان کے علاوہ باقی اوقات ناقص نہیں ہیں تو لہٰذا اس سورت میں زہر کا وقت بھی کامل تھا اور اثر کے بعد کا وقت بھی کیا ہے کامل ہے تو نماز ہو جائے گی بھئی نماز زہر کی نماز اس سورت میں باطل نہیں ہوگی تو ادا ہوگی یا قضاء وہ اور چیز ہے ادا اکثر کا اعتبار کر لیں گے اگر اکثر حصہ کس کے اندر ہے تو ادا ہی کہہ لیں گے لیکن بارحال نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی اب دیکھیں آگے کتاب پر وَمَنِ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ بَعْدَمَا صَلَّى رَقْعَةً فَأَحْدَسَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ أَجْزَأَهُ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے امام کی اقتداء کی ہے جبکہ امام ایک راکات پڑ چکا ہے کم از کم ایک راکات نکل چکی ہے اب ایک شخص آ کر شامل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں مسبوخ کیا کہتے ہیں مسبوخ اور جو شخص شروع سے شامل ہو اس کو کہتے ہیں مدرک اسی طرح اس کو مقتدی بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو مؤتمن بھی کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو وَمَنِ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ اور جس نے اقتداء کی امام کی بعدما فَلَّارَا قَاتًا بعد اس کے کہ جب امام ایک راکات پڑ چکا ہے فَأَحْدَسَ الْإِمَامُ تو امام کو حدث لاحق ہوا اس کا وضوح ٹوٹ گیا فَقَدْدَمَاهُ تو اس امام نے اس کو آگے کر دیا یہ جو مسبوخ تھا جس کی ایک راکات یہ زیادہ رہ چکی ہیں اَجَزَا آہُ تو یہ کافی ہے یعنی یہ امام بن جائے گا کیوں؟ کہتے ہیں لِوَجُودِ الْمُشَارَقَتِ فِي تَحْرِيمَتِ اس وجہ سے کہ تحریمہ کے اندر شراکت پائی گئی ہے یہ بھی اس کی تحریمہ کی بنیاد بھی کس پر تھی مسبوخ کی مسبوخ کی تحریمہ کی بنیاد بھی امام کی تحریمہ پر ہی ہے اسی کے پیچھے نماز آدا کر رہا ہے تو دونوں تحریمہ کے اندر شریک ہیں تو اس مسبوخ کو آگے کر دے گا تو اس کو خلیفہ بنانا ٹھیک نماز ہو جائے گی وَالْاَوْلَا اَن يُقَدِّمَ مُدْرِقَنَ لیکن بہتر یہ ہے کہ امام کس کو آگے کرے مدرک کو آگے کرے جو شروع سے نماز میں شریک ہے کیوں وجہ ظاہر ہے یہ مسبوخ ہے اس کی ایک رکعت رہتی ہے یہ جب نماز پڑھائے گا تو جب سلام جب سلام کا وقت آئے گا تو مسبوخ کی تو بھی ایک رکعت باقی ہے باقی سارے لوگوں کی نماز پوری ہو چکی ہے تو مسبوخ تو سلام نہیں پھیر سکتا اسے سلام کیلئے پھر کسی اور کو آگے کرنا پڑے گا اور صلیفہ بنانا پڑے گا بھئی تو لہذا بہتر یہ ہے کہ امام شروع سے ہی مسبوخ کو اپنا خلیفہ نہ بنائے بلکہ کس کو خلیفہ بنائے مدرک کو خلیفہ بنائے تاکہ وہ سلام پھیر سکے بات سمجھ میں آجو وَالْأَوْلَى لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّمَ مُدْرِقًا اور بہتر یہ ہے امام کے لئے کہ وہ مدرک کو مقدم کرے جس نے پوری شروع سے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى اِطْمَامِ صَلَاتِهِ اس لیے کیونکہ وہ زیادہ قادر ہے اس کی نماز کے پورا کروانے پر وَيَنْبَغِي لِحَادَ الْمَسْبُوقِ اللَّهَ يَتَقَدَّمَ اور مناسب ہے اس مسبوخ کے لئے بھی اللَّهَ يَتَقَدَّمَ کہ یہ آگے نہ ہو لِعِزِّهِ عَنِ الْتَسْلِيمِ اس لیے کیونکہ یہ سلام کرنے سے عاجز ہے فَلَوْ تَقَدَّمَ يَبْتَدِي مِنْ حَيْسُنْتَهَا إِلَيْهِ الْإِمَامُ پس اگر یہ آگے ہو گیا اگر یہ مسبوخ آگے ہو گیا يَبْتَدِي تو ابتدا کرے مِنْ حَيْسُنْتَهَا إِلَيْهِ الْإِمَامُ اسی جگہ سے جہاں پر امام نے انتہا کیا جہاں تک امام پہنچا ہے اسی سے آگے کیا کرے ابتدا کرے نہیں اسی سے آگے نماز پڑھا ہے لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ اس وجہ سے کہ یہ اس امام کا قائم مقام ہے وَإِذَنْتَهَا إِلَى السَّلَامِ اور جب یہ مسبوخ سلام تک پہنچ جائے يُقَدِّمُ مُدْرِقًا پھر کیا کرے کسی مدرِق کو آگے کر دے يُسَلِّمُ بِهِم جو ان مقتدیوں کو سلام پھروا دے یہاں تک بات پوری ہو گئے تو پھر کیا کرے آخر میں کسی مقتدی کو یعنی مدرِق کو آگے کر دے وہ ان کو سلام پھروا دے اور خود اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے گئے مسئلہ سمجھ میں آگیا فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ قَحْقَحَا اَوْ أَحْدَسَ مُتَعَمِّدًا اَوْ تَقَلَّمَ اَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُ الْقَوْمِ تَعْمَتٌ صورتِ مسئلہ یہ فقہہِ کرام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑھا رحمتیں نازل ہوں دیکھو کتنی نادر نادر صورتیں بھی جو پیش آ سکتی ہیں ان تمام کو انہوں نے درج کر دیا ساتھ دلائل کے جہاں قرآن اور حدیث سے دلیل ملی وہاں قرآن اور حدیث کو دلیل بنایا اور جہاں حدیث اور قرآن میں نے اجماع دلیل ملی کہ سب لوگ اس پر تمام فقہہ اس پر اکٹھے ہیں وہاں اجماع کو دلیل بنایا اور جہاں قرآن اور حدیث اجماع وغیرہ میں بھی نہیں تو پھر کیا کیا ہر ایک نے قیاس کیا اور ایک ایک صورت بیان کر دی بعض لوگ کہتے ہیں قیاس کو نہیں تسلیم کرتے قیاس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو قرآن اور حدیث میں تو یہ ایک ایک مسئلہ ذکر ہے انہیں پھر کیا کیا جائے گا ان مسئلوں کے اندر کتنے ہی مسائل ہیں سمجھ میں آیا ہاں حدیث میں قرآن میں ان کی بنیاد موجود ہے ان سے ہم قیاس کر سکتے ہیں اور ہم قیاس کرتے بھی کس سے ہیں قرآن اور حدیث سے ہی قیاس کرتے ہیں انہی کے ذریعے مسائل کی بنیاد انہی پر ہے تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو فقہہ کے خلاف بولتے ہیں دشمنان اسلام کیا تھوڑے پڑ گئے کہ آپ لوگ بھی فقہہ کے خلاف بول رہے ہیں حالانکہ انسان اپنی صلاحیتیں مخالفین اسلام کے خلاف صرف کرے فقہہ کے خلاف بول رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اپنی صلاحیت ہی ضائع کر رہے ہیں وہ فقہہ تھے وہ آسمان کے چاند اور ستارے تھے اگر ان پر کچھ برائی ان کی کرو گے بھی اپنا ہی نقصان کرو گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ تو اللہ کے ایسے اولیاء ایسے اولیاء اتنا انچا مقام ان لوگوں کا کہ دیکھو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے بتلائے ہوئے مسائل کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں ان ضروروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے راستے پر چلتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں بھئی اور دین کے کتنی کام ہیں وہ کر سکتے ہیں بلا وجہ کہ ان چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بھئی صورت مسئلہ اب یہ ذکر ہو رہی ہے بھئی کہ یہ جو مسبوق تھا جس کو امام نے آگے کر دیا کیا کیا آگے اس نے جب نماز پوری کروا دی سلام تک پہنچ گیا اب اس نے کیا کرنا ہے کسی اور کو مدرک آگے کرے گا اس سے پہلے اس نے کیا کر دیا قہقہ لگایا یا جان بوجھ کر وضو توڑ دیا اور تقلمہ یا کسی سے کلام کر لیا یا مسجد سے نکل گیا تو یاد رکھئے ان سب صورتوں میں اس کی نماز تو فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس کے ذمہ تو ابھی کچھ رکتیں باقی ہیں کم از کم ایک رکت تو باقی ہے یا زیادہ رکتیں باقی ہیں کیونکہ یہ مسبوخ ہے جبکہ باقی لوگ ان کی تو نماز کے تمام فرائض پورے ہو چکے ہیں جو مقتدی ہیں ان کی نماز پوری ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْأَمَامِ پس یہ جو مقتدی ہے اس نے جس وقت اس امام کی نماز کو پورا کروا دیا قَحْقَحَا تو اس نے قَحْقَحَا لگایا اَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا یا اس نے حدث لاحق کیا جان بوجھ کر یعنی جان بوجھ کر وضو توڑا اَوْ تَقَلَّمَ یا کلام کر دیا کسی سے اَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ یا مسجد سے نکل گیا فَصَدَتْ صَلَاتُهُ تو اس کی نماز فاسد ہو گئے کیونکہ اس کی کچھ رکتیں بھی باقی ہیں وَصَلَاتُ الْقَوْمِ تَعْمَتُن اور لوگوں کی یعنی مقتدیوں کی نماز پوری ہے لِأَنَّ الْمُفْصِدَ فِي حَقِّهِ وَجِدَ فِي خِلَالِ الصَّلَاتِ وَفِي حَقِّهِمْ بعد تمامی ارکانیہا اس لیے کیونکہ وہ چیز جو نماز کو فاسد کرنے والی ہے یعنی یہ قحقہہ یا یہ جان بوجھ کر حدث یا تکلم یا خروج من المسجد یہ مفسد چیزیں جو ہیں اس لیے کیونکہ جو مفسد چیز ہے فِي حقِّهِ یہ نماز کے بیچ میں پائی گئے نماز کے بیچ میں یہ مفسد اس کے حق میں پایا گیا وَفِي حَقِّهِمْ بعد تمامی ارکانیہا اور مقتدیوں کے حق میں اس نماز کے تمام ارکان کے پورا ہونے کے بعد یہ مفسد پایا گیا تو ان کی نماز تو پوری ہو جائے گی اور اس کی نماز فاسد وَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ اِنْ کَانَ فَرَغَ لَا تَفْصُدُ صَلَاتُهُ وَإِلَّمْ يَفْرُغْ تَفْصُدُ وَهُوَ الْأَصَحَ اور وہ پہلا امام اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں کہتے ہیں اگر وہ نماز سے فارغ ہو چکا یعنی اس کی کوئی رکعت رہی نہیں جیسے وضو ٹوٹا تھا اس نے اس مسبوک کو آگے کیا تھا اور ساتھ قریب ہی پانی تھا اس نے فوراں وضو کیا اور آ کر شامل ہو گیا اس کی کوئی رکعت بھی نہ رہی کوئی رکعت بھی نہ رہی تو لہٰذا جب باقیوں کی نماز پوری ہوگی تو اس امام کی بھی نماز کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی لیکن اگر امام کی کوئی رکعت ٹھوٹ گئی تھی وہ وضو کرنے گیا اور آیا تو ایک رکعت گزر چکی تھی اب امام کی نماز مکمل نہیں ہوئی تو اس صورت میں امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے تو کہتے ہیں وَالْأَمُ الْأَوَّلُ اِنْكَانَ فَرَغَ اَلَّا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ اگر وہ پہلا امام اگر وہ نماز سے فارغ ہو چکا ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی وَإِلَّمْ يَفْرُقْ تَفْسُدُ اور اگر وہ نماز سے فارغ نہیں ہو چکا ہے تَفْسُدُ تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی وَهُوَ الْأَصَحْ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے یہی قول زیادہ صحیح ہے فَإِلَّمْ يُحْدِسِ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وَقَعْدَ قَدْرَ تَشَهُدِ سُمَّ قَحْقَهَا اَوْ اَحْدَسَ مُتَعَمِّدًا فَصَدَتْ صَلَاتُ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ اَوَّلَ صَلَاتِهِ فَإِلَّمْ يُحْدِسِ اب دوسری سورة ذکر ہو رہی ہے دوسری سورة ذکر ہو رہی ہے فَإِلَّمْ يُحْدِسِ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ اگر حدث پیش نہ آیا پہلے امام کو کس کو پہلے امام کو یہاں شارحین لکھتے ہیں کہ یہ الاول کا لفظ زائد ہے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ یہاں امام نے کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں کہ وہ پہلا امام ہو اور خلیفہ دوسرا امام بن جائے بلکہ یہ الگ سورة ذکر ہو رہی ہے لیکن بہرحال چونکہ یہاں قبل کے مسائل میں اول امام کا ذکر آ رہا تھا تو اس لیے یہاں پر کیا کیا صاحبِ ماتین نے کیا کیا اول کی قید بڑھا دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرے امام کی بات ہو رہی ہے وہ جو مسبوخ تھا اس کی بات نہیں ہو رہی تو اگر اس پہلے امام کو حدث پیش نہ آیا یعنی اس نے پہلے امام کو حدث پیش آیا تھا تو اس نے کیا بنایا تھا خلیفہ آپ دوسری سورة ذکر کر رہے ہیں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا حدث پیش آیا ہی نہیں تو خلیفہ بھی نہیں بنایا یہ صورت ہے فَإِلَّمْ يُحْدِسِ لِي تو پہلے امام کو اگر حدث پیش نہیں آیا اور وہی نماز پڑھا رہا ہے وَقَعَدَ قَدْرَتْ تَشَهُدِ اور یہ امام بیٹھ گیا کتنی مقدار تَشَهُد کی مقدار یعنی فرض پورا ہو چکا سُمَّ قَحْقَحَا پھر اس نے قَحْقَحَا لگایا اَوْ اَحْدَسَ مُتَعَمِّدًا یا جان بوجھ کر وضو توڑا فَسَدَتْ صَلَاتُ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ صَلَاتِهِ تو فاسد ہو گئی نماز اُس شخص کی جس نے نماز کا اول حصہ نہیں پایا یعنی جو مسبوقین ہیں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی اور جو مدرک ہیں ان کی نماز جیسے امام کی نماز پوری ہو جائے گی مدرک کی نماز بے پوری مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے ایک شخص ہے خلافت والی صورت نکال لیں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے اور تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد آخری قادے میں اس نے کہا لگایا یا جان بوجھ کر وضو توڑا تو اس کی نماز پوری ہو گئی اس کی نماز اور جو اس تحر شروع سے شریک تھے ان کی نماز بھی پوری ہو گئی کیونکہ تمام ارکان اور فرائض نماز کے پورے ہو چکے ہیں سمجھ میں آیا ہے اور خروج بھی سنعلم مسلح بھی پایا گیا وہ اپنے ارادے سے نماز کو توڑ رہا ہے سمجھ میں ہے تو نماز سے نکل رہا ہے تو نماز پوری البتہ وہ لوگ جو ایک رکعت یا ایک رکعت سے بھی دو یا تین رکعتوں کے بعد نماز میں شریک ہوئے ہیں یعنی جن کی شروع کی کوئی ایک رکعت کم از کم رہتی ہے مسبوقین ان کی نماز فاسد ہو جائے گی ان کی نماز اور یہ امام صاحب کے نزدی نہیں ان مسبوقین کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی ان کی نماز بھی فاسد صاحبین فرماتے ہیں کہ مسبوق جو ہیں وہ امام کے تابع ہیں امام کی نماز صحیح ہوگی تو مسبوق کی نماز بھی صحیح امام کی نماز فاسد تو مسبوق کی نماز بھی فاسد اور امام کی نماز تو پوری ہوگئی فاسد ہوئی کے نہیں ہوئی فاسد تو نہیں ہوئی وہ تو سارے فرائض پورے کر چکا ہے تو امام کی نماز تو پوری ہو گئی اور جب امام کی نماز فاسد نہیں تو مصبوک کی نماز بھی فاسد نہیں وہ نماز پوری کر لے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ مفسد صلاح چیز پائی گئی یعنی قہ قہا یا جان دوچ کر وضو کا توڑنا تو نماز کا وہ جز جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا آخری جز وہ فاسد ہو گیا امام نے جب قہ قہا لگایا تو اس کے ساتھ جو آخری جز نماز کا ملا ہوا تھا وہ جز کیا ہوا فاسد ہو گیا اور پھر نماز پر امام کو تو مزید بنا کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے تو سارے پرائض پورے ہو چکے اس لئے ہم نے کہا اس کی نماز پوری ہو گئی لیکن مسبوک اس نے تو ابھی بقیہ رکھتے ہیں پڑھنی ہیں تو یہ جز تو فاسد ہو گیا تھا اور جب امام کی نماز کا یہ جز فاسد ہوا تو جو پیچھے تھے ان کی بھی نماز کا یہ جز فاسد ہو گیا کیونکہ امام کی نماز فاسد ہو تو مقتدی کی نماز بھی کیا ہوتی ہے لیکن جو مدرک تھے ان کی نماز تو پوری ہو چکی ان کو تو آگے بنا کرنے کی ضرورت نہیں لیکن مسبوک کا تو ابھی کچھ حصہ باقی ہے اور نماز کا ہر اگلا حصہ اس کی بنیاد پچھلے حصے پر ہوتی ہے تو اگلے حصے کی بنیاد جز فاسد پر ہو جائے گی اور جز فاسد پر تو جو بنا ہوگی وہ بھی کیا ہوگی فاسد ہوگی لہٰذا ان کی نماز ہی نہیں ہوگی جو مسبوک ہیں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی وہ اس پر بنا نہیں کر سکتے جاکہ امام اور جو مدرک ہیں ان کی نماز کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے سم قہقہہ او احدث متعمدن پھر تشہد کی مقدار کے بعد امام نے قہقہہ لگایا یا جان بوچ کر وضو توڑا فسد صلات اللذی لم یدرک اول صلات ہی تو فاسد ہو جائے گی نماز اس شخص کی جس نے اول نماز کو نہیں پایا عند ابی حنیفت رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک وقال اور صاحبیں فرماتے ہیں لا تفسدو اس کی نماز یعنی مسبوک کی نماز فاسد نہیں ہوگی وَإِن تَقَلَّمَ أَوْخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَمْ تَفْسُدْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعا وَإِن تَقَلَّمَ أَوْخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اوپر دو صورتیں مطن میں ذکر ہوئیں اگر قہ قہا لگایا یا جان بوجھ کر وضو توڑا اس صورت میں مسبوک کی نماز فاسد ہوگی امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کی نزدیک فاسد نہیں اور اس کے بجائے اگر امام نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد کسی سے کلام کیا یا اٹھ کر مسجد سے نکل گیا تو بل اتفاق بل اتفاق کسی کی بھی نماز فاسد نہیں کیونکہ تمام فرائض اور کام کیا ہو چکے پورے ہو چکے تو مدرد جو ہیں ان کی تو نماز ہو گئی اور امام جو ہے امام نے جب کیا کیا کلام کیا یا مسجد سے باہر نکلا تو خروج بسنع المسلی پایا گیا خروج بسنع المسلی وہ اپنے ارادے سے نماز سے نکل گیا اپنے ارادے سے جبکہ حدث اور قہ قہا یہ تو نماز نماز کو فاسد کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں تو وہ جز فاسد ہو جائے گا لہذا اس صورت میں نماز فاسد ہوگی مسبوک کی اور یہ کلام اور خروج من المسجد کی صورت میں نہیں ہوگی دیکھیں آگے تفصیل بھی آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَإِن تَقَلَّمَ آخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَمْ تَفْصُدْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِعَا اور اگر امام نے کلام کیا یا مسجد سے نکلا تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی مسبوک کی فِي قَوْلِهِمْ جَمِعَا ان سب کے قول میں لَهُمَات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي بِنَاُنْ عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ جَوَازًا وَفَسَادًا کہ مقتدی کی نماز جو ہے اس کی بنا امام کی نماز پر ہے جواز اور فساد کے اعتبار سے وَلَمْ تَفْصُدْ صَلَاةُ الْإِمَامِ اور امام کی نماز تو فاسد نہیں ہوئی فَقَدَا فَلَا تُحُو تو اسی طرح مقتدی کی بھی مقتدی کی بھی نماز ہے وَصَارَكَ السَّلَامِ وَالْقَلَامِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے سلام ہے اور کلام ہے اور سلام اور کلام کی صورت میں تو بل اتفاق نماز فاسد مسبوک کی نماز کی بات ہو رہی ہے اور سلام اور کلام کی صورت میں تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مسبوک کی نماز فاسد نہیں اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قہقہ وہ فاسد کر دینے والا ہے اس جز کو جو ملا ہوا ہے امام کی نماز یعنی امام کی نماز میں سے نماز کا وہ جز جو اس قہقہے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ قہقہ اس جز کو کیا کر دے گا فاسد کہ ان القہقہ مفسدتن للجز اللذی یلاقی من صلات کے قہقہ جو ہے فاسد کر دینے والا ہے اس جز کو جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے امام کی نماز میں سے فیاب سودم مثلوہ من صلات المقتدی تو فاسد ہو جائے گا اسی کے مثل مقتدی کی نماز میں سے بھی غیر ان الامام اللہ احتاج علی البنائے علاوہ اس کے کہ امام وہ بنا کا محتاج نہیں کیونکہ اس کے فرائد سارے پورے ہو چکے والمسبوک محتاج ان علیہ اور مسبوک کیا ہے وہ محتاج علیہ ہے اس کو ضرورت ہے والبناء علی الفاسد فاسدن اور فاسد جز پر جو بنا ہو وہ بھی کیا ہوگی فاسد ہوگی بخلاف السلامی بخلاف کس کے سلام کے لئنہو منہن کیونکہ وہ نماز کو پورا کرنے والا ہے والکلام فی معنہو اور کلام بھی اسی کے معنہ میں ہے کیونکہ سلام بھی کلام کی طرح اسلام علیکم تو دیکھو تم پر سلامتی ہو خطاب ہو رہا ہے یا نہیں تو دائیں اور بائیں والے لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے تو یہ بھی کلام کی طرح ہے اسی لئے کہا والکلام فی معنہو اور کلام بھی سلام کے معنہ ہی میں ہے وَيَنْ تَقِذُ وُضُعُ الْإِمَامِ لِي وُجُودِ الْقَحْقَحَتِ فِي حُرْمَتِ السَّلَاةِ اور ٹوٹ جائے گا امام کا وضو کہا پائے جانے کی وجہ سے حرمتِ صلاة کے اندر حرمتِ ہاں امام کی نماز تو پوری ہو گئی لیکن وضو اس کا ٹوٹ جائے گا کیونکہ کہا اگر نماز کے اندر لگایا جائے تو اسے نماز کے بیچ میں ہو تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہاں سارے فرائض چونکہ پورے ہو چکے تو لہذا نماز تو پوری ہو جائے گی اور وضو کیا ہے ٹوٹ جائے گا اس کا بھئی وضو ٹوٹ جائے گا چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم لحقیقت الکلم